موسیقی بڑی آنٹھ کی امراض اور ان کا علاض فکیرن ڈاجر hair time دور حاضر کے اندر یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر UK اور یورپ میں رہنے والے بہت سے افراد اس مرض کے اندر مبتلا Pole عضیر hair time آج ہم جس ٹر hashtag پر بات کرنے جا رہے ہیں وہیں بڑی آنٹھ کی امراض اور ان کا علاض فکیرن ڈاجر hair time دور حاضر کے اندر یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے اندر یوکی اور یورپ میں رہنے والے بہت سے افراد اس مرض کے اندر مقتلع ہیں یقیناً آنتوں میں سوزش کا پیدا ہو جانا آنتوں میں جرن کا پیدا ہونا یا آنتوں میں بڑی آنت میں گینسر کا بن جانا یقیناً نادرین کرام اس کے علاوہ آئی بی ایس کی بیماری ہے اور اس کے علاوہ خاص طور پر بہت سے لوگ اس بڑی آنت کے مرض کے اندر مقتلع ہیں اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سنت طریقہ جو ٹوائلٹ کا ہے وہ چھوڑ دیا ہے سنت طریقہ جو ٹوائلٹ کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ سے آج ہم اس بیماری کے اندر مقتلع ہیں اگر آپ کموٹ بھی استعمال کرتے ہیں نادرین کرام وہ بھی اگر آپ اس ٹول رکھ کر یعنی کے پاؤں کی نیچے کوئی اونچی چیز رکھیں اور آپ کے اوپر ہو جائیں تو کموٹ پر بھی بیٹھیں گے تو پھر بھی اسی حد تک آپ کی بڑی آنت سے خوزلہ خارج ہونے میں آسانی پیدا ہوئی اور اس کی دوسری بڑی وجہ نادرین کرام بڑی آنت کے امراض جو جنم لیتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم کموٹ کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیا اور ہم نے سنت طریقہ کا ٹوائلٹ کا سسٹم جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کی سزا یہ ملی کہ آج ہم دیکھیں کہ یوکے یورپ کے اندر کتنے ہی دوگ ہیں وہ بیچارے یہاں نعمتیں اتنی ساری اللہ کی ہیں لیکن وہ نعمتیں بیچارے کھا نہیں سکتے کیوں کہ وہ بڑی آنت کے امراض کا شکار ہیں وہ آئی بی ایس کا شکار ہے وہ ہمیشہ وہ کھاتے ہیں ان کو ٹائریا ہو جاتا ہے وہ قبض کا کونسیپیشن کا شکار ہے یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جو ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس ساخت کے برعکس جو ہے ہم یعنی کہ اس پر چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال پہ رہا ہوتی ہے یہ پہلی وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے نادرین کرام اس وقت ٹی وی سکیٹ پر آپ تصابیر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں بڑی آنت آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ انسان کے جسم کی جو بڑی آنت ہے یہ اللہ کا اتنا بہترین نظام ہے کہ اس کے اندر بول مومن جو ہے خود بخود اللہ نے ایک نظام بنایا وہ یہ سپرنگ ٹائپ کی ہوتی ہے جب اس کے اندر ہم کچھ کھاتے ہیں تو یہ بول موقع آگے تھوڑا تھوڑا کر کے پاس ہوتا رہتا ہے لیکن اکثر لوگ ہیں جنہیں پشاو آتا ہے بڑا پشاو کی حاجت ہوتی ہے جو بھی انسانیں ظاہری باتیں وہ کھاتا ہے جب کھاتا ہے تو ظاہری باتیں اسے جو ہے یعنی بول سسٹم جو ہے اس کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ بس وہ حاجت ہوتی پشاو کی لیکن ہم اسے روکتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر دی ہے کہ ہم نے نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا ٹائم ہے نہ جاگنے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم ہے کما کس دی رہے اس لیے کہ اچھی زندگی پرسکون زندگی گزاریں کما کس دی رہے تاکہ ایک صحت مند زندگی ہمیں فراہم ہو کما کس دی رہے تاکہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں لیکن نادرین اکرام میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے بڑے مکان موجود ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بھی امبار ہیں جن کے آل و دولت بھی بہت زیادہ فرمبردار ہیں لیکن اپنی صحت نہیں ہے تو اس لیے جوان جو خاص طور پر ہیں جوانوں سے میں کہوں گا کہ جب آپ کو پشاب آئے تو فوراں آپ کو ٹائلٹ جانا چاہیے اب اکثر کیا ہے آپس ورک میں کام کرتے ہیں ہم ٹیول کر رہے ہیں ہم اس کے علاوہ اپنے روز مرہ کے مشاقل کے اندر ہیں تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب پشاب آئے تو اسے روک دیتے ہیں جب روکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ قمز بن جاتی ہے اور قمز جو ہے جب جاری بات ہے اللہ کا ایک نظام ہے بس اوقات یہ کہتے ہیں کہ اب آپ پشاب ہی نہیں آ رہا پہلے پشاب کی ایک تکلیف تھی پشاب کا ایک پریشر تھا لیکن اب اس کو کچھ دن کے بعد جب اس پر ورک نہ کیا جائے تو پھر کیا ہے کہ ایک کو قمز کی شکل اختیار کر جاتا ہے بس اوقات یہ بولتے ہیں کہ آپ تو پشاب ہی نہیں آ رہا اب وہ پشاب غائب نہیں ہوا وہ آپ کی آنٹ کے ادھر اب قمز کی صورت اختیار کر لی اور قمز سے جو بیکٹیریا جنم لیتے ہیں وہ آپ کی آنٹوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں وہی آپ کی آنٹوں بڑی آنٹ میں کینسر پیدا کرتے ہیں اور وہی جو ہے آنٹوں کے جتنے امراض وہ جنم لیتے ہیں رب تکرام کومن سنس کی اور آسان اور سادی بات میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم کا فضلہ بنتا ہے ہم جائری باتیں فائبر سے بھری ہوئی غزائریں کھاتے ہیں تو سبحان اللہ ہمارے آنٹوں میں ٹور پاس ہونا بہت آسان ہوتا ہے ہم اگر بہت زیادہ ڈرائی چیزیں کھاتے ہیں تو ٹور پاس ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو پانی کا کم استعمال کرتے ہیں یقین ہے یوکی اورپ کے اندر سرد موسم رہتا ہے اور سرد موسم کی وجہ سے جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں پانی کا استعمال کم کرنے کی وجہ سے بھی ظاہری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ بناتے ہیں کوئی گلو بنا رہے ہیں تو اس کو کبھی آپ کو لائٹ کرنا پڑتا ہے کبھی اس کو ٹھن کرنا پڑتا ہے کبھی ٹھک کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جب آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں لیکن پانی کا استعمال کب اور کس وقت کرنا ہے یہ تو میں نے اپنے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے تو ہمیں اپنے روز مرہ کی زندگی میں کم سے کم بھی ہمیں لیٹر یا ڈیڈ لیٹر پانی تو چھے گلاس پانی تو مست پینا چاہیے چھے گلاس اب یہاں اس کے اندر جو ہم لوگ گلاسیں رکھیں پاکستان کے اندر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر تو وہاں بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے سیلور والے ہوئے اور ماشاءاللہ اس کے اندر پانی پیتے تھے بندہ رچ کر پانی پیتے تھا اور یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کانچ کے گلاس ہیں وہ بھی بندہ کہتا ہے کہ وہ بھی پورا بڑا مشکل سے پیا جاتا ہے تو سب سے بہترین تو پانی جب بھی پیئے اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑی آنٹ کے امراض کا شکار نہ ہو تو آپ ہی گرم پانی کا استعمال کرنا شروع کر دیں لیکن کب کھانے سے ایک گھنٹہ پہلیں اور کھانے کے ایک گھنٹہ بعد وہ لوگ جو میدے کے امراض کا شکار ہیں انہیں کھانے کے دو گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے لیکن اس کی ٹائمنگ ہوتی چاہیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اس کے اندر تو بہت آسانی ہے آج ہم سے بس سمارٹ فون موجود ہے دنیا جان کی چیزیں اس میں رکھی ہیں اس کی بھی ڈاؤنلوڈ کر لو کہ پانی کے آپ کو یاد دیانی بھی ہو جائے اب اس کے ساتھ ساتھ آدھے لیکن اس کی اور کئی وجوہات ہیں خاص طور پر ہم جو اپنی غزاؤں کے اندر ایسی غزاؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جن میں ریٹ چلی زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم مسالوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں میں ایک ساتھی میرے ساتھ تھے اور میں ایک جگہ پر جا رہا تھا میں نے ان کی مین اسٹریٹ پیٹ میں نے گیا اور جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس مرز کا شکار ہے بھلا آپ کو کیسے پتا جی یہاں پر تو یہ لوگ اس مرز کا شکار ہیں میں نے کہا کہ ہمارے استاد حقیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی علاقے میں تم جاؤ اور تم جاننا چاہتے ہو کہ وہاں کے لوگ کی امراض کا شکار ہے وہاں کی ان کی فوڈ سٹریٹ دیکھ جہاں پر کھانے کھلائی جاتے ہیں وہاں سے تو اندازہ ہو جائے گا اور وہاں جو بہت چسپہ ہوتے ہیں اور فاسٹ کھا کھا کے اپنے آپ کو تباہی کی طرف پڑھیں ایسا نہیں کہ ہم نہیں کھاتے ہمارے بچے نہیں کھاتے بلکل کھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پھر کمبینیشن ہے کہ آپ نے اگر فاسٹ فوڈ کھایا تو اب اس کے ساتھ آپ کو کولٹرنگ نہیں پینی ہے اب آپ کو اس کے ساتھ جو ہے گرم کھاوے کا استعمال کرنا ہے یا اس کو حضم کرنے کے لیے پھر آپ نے ایسی خزاؤں کو ایسی کھاوے کا استعمال کرنا ہے جس سے آپ کے فوستہ آگے پاس ہو ظاہری بات ہے آپ نے درائے پیزا کھا لی ہے آپ نے درائے پاستہ کھا لی ہے آپ نے یہ چیزیں کھا لی اب آپ نے اس کے اوپر سے کولٹرنگ ملیا بڑا بہترین ڈکار آگیا آپ نے کہا ماشاء اللہ کھانا حضم ہو گیا کھانا حضم نہیں ہوئے آپ نے اس کو اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے چلے گئے تو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کھاوہ استعمال کرنا چاہیے اور کھاوہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو کھاوہ آپ کو بتاتا ہوں اب بھارہ نظر اکرام اس مرز کا شکار وہ لوگ جو بڑی آنٹ کے مرز کا شکار ہیں پریشان نہ ہوں بساقات یہ سنتے ہیں ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں یہاں کے اکثر لوگ کہتے ہیں کالز آتی ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا مرز ہے کہ کھلاہ ہلا ہے تو میں ہی کہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ دا الا انزل اللہ شفا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس سے شفا نہ رکھی ہو تو سبحان اللہ ہر بیماری سے شفایابی الحمدللہ اللہ کی بارگاہ سے امید رکھیں اور میں آپ کو ایک نسخہ بتلا دیتا ہوں وہ نسخہ آپ استعمال کریں اس سے ارشاد طول عزیز آپ کے بڑی آنٹ کے اندر اگر سودش ہے بڑی آنٹ کے اندر اگر کوئی یعنی کینسر پر گیا ہے یا بڑی آنٹ کے اندر کوئی ایسا مرض کا شکار ہے اب بو علی سی نے دیکھے بہت بڑے حکیم تھے لیکن سب حکمہ کا علاج کرتے تھے اور وہ خود بھی اس بڑی آنٹ کے مرض کے اندر شکار ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ اب یہ نہیں کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے کوئی اگر حکیم صاحب بیمار ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ بھی بیمار ہوتے ہیں تو بھائی انسان تو وہ بھی ہیں غزہ کے اندر بیعتی دالی خوسم کے اندر بیعتی دالی یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں لیکن بو علی سینہ بھی بڑی آنٹ کے مرض کے اندر مبتلا ہوئے تھے اپنا جانے کب اور اسی وجہ سے ان کی جو ہے افات بھی ہوئی تھی تو اسی طریقے سے نادلی کرام بڑی آنٹ کے امراض کا شکار سے اگر بچنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی ٹوائلٹ سسٹم کو بہتر کریں یا آپ اپنے گھر کے اندر اگر آپ ٹوائلٹ کموٹ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کے ریچے اسٹرول رکھنا پڑے گا یہ کوئی ایسا اونچہ رکھنا پڑے گا جس سے آپ کے پاؤں کے گھٹنے یہ آپ کے سینے تک آئیں جس سے جو ہے آپ تو اللہ کا ایک نظام ہے جب ہم سنت طریقہ میں بیٹھتے ہیں تو یہ بڑی آنٹ پر ہماری الٹے پاؤں سے سنت طریقہ بیٹھنے کا بھی کیا ہے یہ بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے سنت طریقہ بیٹھنے کا یہ کہ الٹے پاؤں کو تھوڑا سا آگے پنجے کی طرف اٹھا کر رکھیں اڑی کو اٹھائیں اور پنجے کی طرف اور یہ اپنی بڑے جو یعنی آپ کی ران ہوتی ہے اس سے آپ پیٹ کو تھوڑا پش کرتے ہیں جب کش کرتے ہیں تو سبحان اللہ ٹول پاس ہونے میں اور آپ کو اکثر یا بھی دیکھیں ان کے اندر لوگ بابا سیر کے بھی شکار ہیں یا ان موالی کے اندر کیوں جو لوگ کا موڈ استعمال کرتے ہیں وہ کیوں اس لیے کہ ان کا ٹول پاس نہیں ہوتا اسے وہ جو ہے پریشنٹ لگاتے ہیں زور لگاتے ہیں ٹوالٹ پر بیٹھ کر اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا وطرہ نے جو جسانی ساخت بنائی ہوئی ہے اس ساخت کے براہ اکثر لوگ بیٹھتے ہیں پھر ان کا ٹول پاس نہیں ہوتا اس سے کبز کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ترہاں ترہاں ہماری شکار ہوتا ہے سب سے بہترین یہ ہے صبح کے وقت میں اگر آپ ایلو ویرا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین چیزیں ایلو ویرا کورغندر اس سے کہتے ہیں صبح کے وقت میں آپ جو ہے ایک لے لیں اور تقریباً سو گرام لے لیں اس کو نکال لیں اس کا گودہ اور جینب پانی کے اندر نیم گرام پانی کے اندر پھینٹ کر اس کو جینب سر کے اندر آپ اس کو پھینٹ دیں اور آدھا گلاس پانی اس میں ڈال کر اس کو صبح کے وقت میں پیلیں بہترین چیزیں اگر پور مفید بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہافٹی سپون اور گینک حلدی کا پاورڈر بنا کر اس میں ڈال دیں یا آپ جو پانی اس میں ڈالیں گے وہ پانی فریش حلدی کا کے اندر جو پھوٹی اب اب وہ خاص طور پر بڑی آنٹ کے امراض کا شکار ہے تو ان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ میں ایک صفو بتا رہا ہوں اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے بچاروں کو شگر ہوتی ہے اب شگر کی وجہ سے کئی ایسے نسخہ جات ہیں جو استعمال نہیں کر سکتے تو میں آپ کو ایک صفو بتا دیتا ہوں وہ صفو آپ استعمال کریں یقین جانے کہ پرانی زمانے کے جو دادی امہ ہوتی تھی وہ بھی یہ نسخہ بات دیا کرتی تھی کسی کے پیٹ میں دردے کچھ ہے تو وہ اب آپ نے دیکھا جو بڑی آنٹ کے مزید بات کروں لیکن میں آپ کو جلدی سے بات بتا دیتا ہوں وہ کیا ہیں جب بڑی آنٹ کے مزید بات کروں کیونکہ آج بڑا مختصر ہوتا ہے کہ بالکل اپنے آج کے نسخے جات مزید نوٹ کر لیں ایک تو میں نے بتایا آپ کو دوسرا جو آپ نوٹ کر لیں آپ لے لیں سو گرام زیرہ سفید زیرہ جسے کہتے ہیں سو گرام سفید زیرہ لے لیں آپ اسی طریقے سے اس میں سو گرام جو ہے آپ میتھی دانہ لے لیں اس میں آپ سو گرام جو ہے وہ ملٹھی کا پاورڈر ملٹھی جو ہوتی ہے یہ جو یہ آسانی سے ملٹھی کا پاورڈر وہ سو گرام ڈال دیں اور اس کے اندر آپ تقریبا تھاٹی گرام آپ اس میں بلیک پیپر ڈال دیں اور اس میں سو گرام آپ یہ جو آرگینک حلدی ہے یہ لینے جن تمام کا سفو بنایں سفو بنا سفو سے کیا مراد ہوتا ہے اس سب کا پاورڈر بنا لیں پاورڈر بنا لیں اس سب میں اس سکر لیں تو یہ سفو بندے گا اس کو آپ جو ہے صبح نارمو رات کے رات کے رات کو کھانے سے پہلے اس کو کھا لیا کریں اور اسی طرح درمیان میں دوپیر کے کھانے اور شام کے کھانے کے درمیان کے وقت میں ایک کھن لے جا کریں یقین جانی کہ بہترین آپ کے بڑی آنٹ کے امراض کا اگر شکار کہیں بھی کوئی انفیکشن بغیرہ ہے کہیں جلن بغیرہ ہے سوزش بغیرہ ہے تو یہ سب ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے پیٹ میں گیس بننا پیٹ میں ہوا کا بننا یہ ساری چیزیں یہ جو ہے آنٹ کے امراض جیسے ہوتی ہیں تو آپ پریشان نہ ہو الحمدللہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے اللہ کے حکوم سے انشاءاللہ آپ پیجاب کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو پتا ہوں ناظرین نہیں کریں خاص طور پر وہ لوگ جو بڑی آنٹ تو کہتے ہیں کہ چلو ابھی کھا لیتے ہیں بعد میں گولی اور کھا لیں جیسے شگر مریض ہیں ان کو کہیں کہ یہ پیچھا نہ کھائیں جیسے شگر ہوتا ہے شگر ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک بعد میں دو گولیوں اور کھا لیں بہم مسئلہ نہیں تو بھائی گولیوں سے بچیں اپنے آپ کو بچائیں تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سکون اور سہتمند زندگی گزاریں اس کے لیے میری کوشش ہوتی ہے آسان سے آسان اور علاج بلغزہ آپ کو بتاؤں اور علاج بلغزہ میں ہم لوگ اتنا جلد باز ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو ابھی یہ استعمال کی ہم نے وہ بھی استعمال کر دیا وہ حکیم صاحب نے بتایا وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ فلانہ نے بتایا ہم نے سب استعمال کر لیے کوئی فائدہ نہیں نہیں یاد رکھئے ضرور ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم جلد بات ہیں ہم کیمیکن کے اس قدر آدھی ہو چکے ہیں ادھر ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ادھر کہتے ہیں کہ ادھر پورٹر ریزلٹ آ جاتا چاہیے تو ہمیں ریزلٹ کے لیے پھر ہمیں انتظار کرنا ہوا کم سے کم تین مہینی کے بعد ہر ایک علاج بلغزہ کا ریزلٹ سامنے آتا ہے